کافی اور ہمارے جسم یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہا جاتا ہے کہ کافی استعمال کرنے والے علاقوں میں روشن خیالی اور ترقی نظر آئی آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ کافی کے انسانی جسم پر صحت کے جو اثرات ہیں ان کی بھی بات کریں گے سان تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے کافی کو استعمال کر رہا ہے کافی سب سے پہلے ایتھوپیا سے حاصل گئی گئی اس کا پودا کافی کا عربی کا ہے جس کے پھل سے بیج نکال کر کافی کے طور پر استعمال کیے جانے لگے کہ یہی گیا کہ اس علاقے میں جانور اس کے بیج کھاتے تھے اور وہ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ چاکو چوبن اور ہشاش پشاش نظر آتے لگے گویا اسی زمانے سے انسان نے ان کافی کے وینز کو روست کر کے مشروب دیار کرنا شروع کیا اور ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنایا اس وقت بریزیل، ویتنام، کولمبیا، انڈونیشیا اور ایتھوپیا میں کافی کی دنیا کی سب سے زیادہ پیداوار کی جاتی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ یمن اور پھر سلطنت عثمانیہ میں اس کافی کے بینز کے پینے کا رواج عام ہونے لگا اور یوں پھر وہاں پر کافی کھانے کھلنے لگے اس کو دیکھتے ہوئے یورپ میں بھی جگہ جگہ کافی ہاؤسز کھلنے لگے اور یوں یہ کافی ہاؤسز ٹی پارٹی ہاؤسز کی جگہ لینے لگے اور یوں وہاں پر لوگ دانش، فلسفہ، سیاست اور روشن خیالی کے موضوعات کو زیر بحض لاتے اور وہاں پر اپنی ترقی کے راستے استوار کرنے کے پروگرام بناتے والٹیر اور کانٹ جیسے فلوسفر بھی کافی کے دلدادہ تھے اور وہ تو ایک دن میں ستر سے اسی کپ کافی کے استعمال کرتے تھے اور پھر ان دانشوروں نے یہی کہا کہ جدھر جدھر کافی استعمال کی گئی ان ممالک میں ترقی ہوئی کیونکہ کافی میں کچھ ایسے کیمیکل کمپاؤنٹس ہیں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں یعنی کیفین ہے جو کہ سائیکو ایکٹیو ڈرگ کے طور پر ہمارے ذہنوں کو زیادہ کام کرنے اور زیادہ بہتر سوچنے کی طرف راگب کرتی ہے یہ کہنا غلط نہیں کہ کافی نے دنیا میں کیپٹللسٹ نظریات کو جنم دیا اس میں سائنسی اور معاشی کے علاوہ سماجی نظام میں بھی بہتری آنے لگی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں دو ارب کافی کے کپ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ نوے ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے کافی کی کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ یاد رکھیں کہ کافی جو ہے وہ انسانی ڈیجیسس سسٹم میں داخل ہو کر یعنی نظام حض میں داخل ہو کر آنتوں پر ڈائریکٹ اثرات شو کرتی ہے اور پھر اس طرح وہ براہ راست انسانی نروس سسٹم میں داخل ہو کر اس کا حصہ بننے لگتی ہے اور ریسیپٹرز جو نروس نروس کے اوپر ہوتے ہیں ایڈینو سین کے ساتھ جوڑ کر انسان کی سٹیمولینٹ کی کیپیسٹی کو بڑھاتی ہے اس کی وجہ سے انسانی فیزیکل یعنی جسمانی پرفارمنس کارکردگی بہتر ہونے لگتی ہے انسان کے موڈ میں بہتری آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگزائیٹی سر میں درد پیٹ کی بہت سی بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی جو ہے وہ آپ کو دن کا بوسٹر یعنی کہ کی کا سٹارٹر ڈے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بہت بہترین مشروب ہے اگر آپ نہار مو کافی کو لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں انٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ انٹی ایجنگ کا بھی کام کرتی ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کافی فیٹ کی سیلز کی گروت کو کم کرتی ہے جسم میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے موڈ کو ترو تازہ رکھتی ہے لیکن خیال رہے کہ ایک شخص ایک دن میں ایک مخصوص مقدار سے زیادہ کافی کا استعمال مزرع صحت بھی ہو سکتا ہے تو بتایا یہی گیا ہے کہ چار کپ سے زیادہ کافی کا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے نقصاندے یوں ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی ایک ایمیون لیول پر پہنچ کر پھر اس کے ریاکشن کو نہیں اس طرح اثر انداز کرتی یا کافی کو بوسٹنگ برین پاور کے طور پر استعمال کیجئے اور اپنی ترقی کے رستے کھولیے موسیقی موسیقی